اولمپک میں بھارتیہ ہاکی ٹیم کے شاندھار پردشن پر ہمیرپور میں کھلاڑی ورگ گد گد ہے اولمپک کھیل میں ہاکی کے بہترین پردشن کے چلتے بھارتیہ ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر ہمیرپور میں کھلاڑیوں نے لڈو بانٹ کر خوشی کا اظہار کیا ہمیرپور کے بھوٹا چاوک کے سمیب کھلاڑیوں نے اسے خوشی کے چلتے لڈو بانٹے اور اولمپک کھلاڑیوں کو بزہائی بھی دی موجود رہے لڈ نے کہا کہ اولمپک کھیلوں میں آسٹریلیا کی ٹیم کو مہلہ ہکی ٹیم کے دورہ ہرا کر سیمی فائنل میں پرویش کیا گیا ہے یہ اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے جسے سب ہی بھارتیہ خوش ہیں انہوں نے بھارت کی کھلاڑیوں کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ اولمپک میں بھارت کے لیے جیت کا پرچم لہرہ کر کھلاڑی واپس لوٹیں گے ہماری لڈکیوں کی ہاپکی ٹیم آسٹریلیا کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی اس کو آج تک ہیشتی میں پہلی بار ہوا ہے ہماری جو اندوستان کی لڈکیاں وہ سیمی فائنل میں پہنچی اور آسٹریلیا کو رہا ہے کھلاڑی ہی رہے ہیں آپ بھی کیا امید ہیں اس وار اولمپک سے میں ایک اچھا کھلاڑی رہا ہو اس وارمپک میں ہماری جو پیشن ہوئے وہ بھی اپنی ایک میرے لے کے آئی ہے وہیں ہاکی کھلاڑی منوج نے کہا کہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار مہلا ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی ہے اور امید ہے کہ گولڈ لے کر واپس لوٹیں گی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بھارت کی پرش ہاکی ٹیم اولمپک جیت چکی ہے اور اس بار اپنا جیت کا کرم جاری رکھتے ہوئے ان سے بھی گولڈ کی امید کی جا رہی ہے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار ہماری مہلا ٹیم سیم فائنل میں پہنچی ہے اور ہوپ ہے کہ یہ اس بار گولڈ میڈل لے کر آئے گی اور پچھلے کل ہماری من ٹیم نے بھی سیم فائنل میں پہنچ کے ایک بار پھرے تیہاش رچنے کی اور جا رہے ہیں پہلے بھی ہماری ٹیم نے اولمپک کے بار جیتے ہیں اس بار بھی اولمپک میں وہ بھی گولڈ میڈل لے کر آئیں گے اور اس بار ہماری مہلا ٹیم کو ایک نئی بلندیوں کے اوپر پھنچائیں گے ان سب کو میری گولڈ بیشی کی اس بار مہلیں بھی اور پسٹ ٹیم بھی دونے ہی گولڈ میڈل جیت کے آئیں ہماری مہلا ٹیم